رحمہ الرحمن الرحیم پہلے تمہیں سب جو شریف کے محفل ہیں ان تمام افراد کو السلام علیکم ورحمہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرفروش سرفروش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی أشرف الأنبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا عبد قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کمان صلیت علیہ عبراہیم وعلا آل عبراہیم انک حمید مجید اللہ مبارک علیہ محمد وآل محمد کما بارکت علیہ عبراہیم وعلا آل عبراہیم ازان محترم میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ تمام سامین کرام کو کہ خدمت میں آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے کیونکہ مومن مومن کی جب زیارت کرتا ہے تو اسے عبادت قرار دیا ہے مومن مومن کی زیارت کرتا ہے کیونکہ مومن کا جو سب سے اہم ترین ہمارا جو موضوع ہے آج میری اس کا پوری گفتگو کا وہ سامہ ٹی وی پر جو بلال خدق صاحب نے حرزہ سرائی کی ہے ہمارے ولی ولی پروردگار عالم کہ آپ یہ دیکھئے کہ ہم یہاں کیوں جمع ہیں ہم اپنے ولی کی محبت میں یہاں جمع ہیں اور ان کی محبت ہمارے دل میں کیوں ہے کیونکہ وہ اللہ کے حبیب کی محبت رکھتے ہیں اس لئے ہم ان سے محبت رکھتے ہیں صحیح تو میں یقینی طور پر آپ تمام افراد کی طرف سے یہ جو ہے وہ احتجاجی طور پر بھی جو ہے وہ عرض خدمت کرنا چاہتا ہوں ایک احتجاج بھی ہے کہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والے کسی بھی امام اور ولی اور علماء کی مخالفت کرنا جو ہے وہ کسی کو بھی زید نہیں دیتا ہر ایک بندے کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ولی اور امام سے محبت کرتا ہے اور یقینی طور پر میں آپ کے دکھ میں شریک ہوں کہ جن افراد نے وہ سماعت فرمائے وہ الفاظ کے جو آقا آلِ حضرت کے لیے استعمال کیے گئے ان کو ہم استعمال بھی نہیں کرنا چاہتے ہم فقط اتنا کہتے ہیں کہ ان کی مخالفت فقط جہالت کی بنا پر ہے یعنی کسی بھی شخص کی مخالفت کیوں ہوتی ہے جہالت کی بنا پر اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سورج یا چاند کی طرف اگر انسان جو ہے کوئی بھی ایسی بر کی حق بری حرکت کرتا ہے یا اپنے لعب دہن پیکھتا ہے تو اس کے مو پر ہی گرتا ہے نہ ہی سورج کی روشنی میں کچھ برک آتا ہے نہ چاند کی روشنی میں کچھ برک آتا ہے آلہ حضرت کی اگر حرزہ سرائی کی ہے کسی نے تو آپ اس سے گھبرائے نہیں ان کی شخصیت اور لوگوں کے سامنے روشنات ہوگی جو نہیں جانتے تھے وہ ان کو جان گئے کہ وہ بھی کوئی شخصیت اور مخالفت اسی کی ہوا کرتی ہے جس میں کچھ دم ہوا کرتا ہے گوھر شاہی گوھر شاہی حضرت محترم پھر میں نے آپ بھی خدمت میں کیا عرض کیا انسان کے سب سے بہترین چیز کیا ہے اس کا اخلاق ہوا کرتا ہے آج میں جمع ہوں یہ پرویس صاحب اسی طرح ہمارے جتنے بھی شیعہ کمینٹی سے افراد جمع ہوتے ہیں یہ اسی طرح مختلف مسالک سے جو ریلیٹڈ افراد خاص طور پر جشنی ملاد النبی کے اور یہاں پر بھی موجود ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آلہ حضرت کا جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام وہ روحانیت کا پیغام ہے اور روحانیت سے کسی کو بھی انگار نہیں علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے دو چیزوں کو مرقب ہے ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے جسم کے لئے ہم یقینی طور پر جب جسم بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں پہترین سے پہترین ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں کہ جسم ہمارا صحتیاب ہو جائے تو اگر کسی نے اپنی روح کو بیدار کرنا ہے تو آلہ حضرت کی تحریک سے مابستہ ہو جائے بجا کیا ہے بجا تلاش کریں بجا میں نے ابھی آپی قدم نرس کی مرکز کیا ہے مرکز یہ ہے ان سے محبت کیوں ہے آلہ حضرت سے محبت کس لئے ہے محبت کا میار گیا ہے کیونکہ اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں اس لئے ہم ان سے محبت کرتے ہیں صحیح اور پھر آپ یہ دیکھیں اخلاقیات کے حوالے سے تمام مسالک کو لے کر چلنا اور پھر یہ جو سر فروش کے نعرہ کیا ہے جب یہ اللہ ہو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب جب اعادار ہو خبردار جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر دلوں کو اتمنان بخشتا ہے پوری امت جو ہے وہ اس وقت اتمنان کی تلاش رہے اگر اتمنان تلاش کرنا ہے تو اس تحریک سے مابستہ ہو جائے کیونکہ اللہ ہو کی صدا انسان کے دل میں نورانیت پیدا کرتی ہے جو بھی نورانیت میں سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر اس کے زباں پر بھی نور آتا ہے اس کے آزاؤ جوارے سے بھی نور ساتے ہوتا ہے اور پھر یہ آلہ حضرت کی نورانی کیفیت اور روحانیت کی وجہ سے ہم سب منسلک ہیں یقینی طور پر یہی محبت ہے یہ محبت کا پیغام ہے جب بھی انسان کس سے دور ہوتا ہے تو اس کی دل میں بدگمانیاں پیدا ہوتی تو بدگمانیاں کو دور کرنے کا جو واحد ذریعہ کیا ہے یہ محبت ذکر ہے جو بتائے گی کہ آلہ حضرت کی جو تحریک ہے وہ کس آج پر ہے کس بلندی پر ہے آؤ کبھی ہم جو ہے وہ بند کبرے میں اس ذکر کو بابا نہیں کر رہے بلکہ ہمارے دل بھی کھنے ہیں ہماری تحریک بھی لوگوں کو جو ہے وہ بلا رہی ہے بکار بکار کر کے ہائے دیکھیں جب انسان اس سے منسرک ہوں گے تو اختلافات دور ہوں گے محبت بیدا ہوں گے اور یہ یقینی طور پر آلہ حضرت کی تعلیمات میں بہت ہی ممنون مشکور ہوں ان تمام افراد کا کہ جو یہ ہر دفعہ مجھے دعوت دیتے ہیں ستار بھائی اس طرح ہمارے یہ بزرگان جتنے بھی یہاں موجود ہیں عظیم بھائی بہت محبت کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں نے ان کی ان سے تربیت کا صحیح ہے نا تو پروردگار علمی محبتوں کو بھی قائم و دائم برمائے اور آلہ حضرت کی عوج اور بلندی میں مزید پروردگار علم اضابہ برمائے اور مسالک جتنے بھی ہیں ان میں اسی انداز سے محبت اور جو ہے علفت اجادر ہو تاکہ ہم سب وابسہ ہو جائیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ذکر سے جب ہم ان سے منسلک ہوں گے تو پھر یقینی طور پر عالمی طور پر جو اختلافات ہے وہ خود بخود ہمیں ان کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے اس مخالفت کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم نے ان سے وابستہ ہو کر ان مخالفتوں کو خود جو ہے وہ تہو تیش کر دینا ہے اس کو ختم کر دینا ہے جب اس تحریک سے وابستہ ہوں گے ان کے سیرے تو کردار کو اپنانے کی کوچش کریں گے لوگ ہم سے منسلک ہوں گے تو ہمارے کردار کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ آلہ حضرت کا کردار کتنا بلند ہے سہیے پربردگار عالم ہم سب کو اس ذکر سے جو ہے وہ اور ان ذکر کے جو ہے وہ بابا درنے اور ہمیں یہ تعلیمات دینے والوں کو پربردگار عالم سے ہے تو سلامتی جتنے بھی حضرین یہاں موجود ہیں تمام کو پربردگار عالم سے ہے سلامتی اور جو ہے وہ طول عمر ادا فرمائے اور آلہ حضرت کی عزت و شرف میں پربردگار عالم مزید اضافہ فرمائے اولیاء خدا ہیں ان کی ذات یقینی طور پر وہ جس ذات سے بابستہ ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی ذات اور محمد مصطفیٰ کی ذات کیا ہے لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَبْتُ الْأَفْلَاكَ کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا یعنی اللہ کے محبوب میں محبوب ہیں تو ہم بھی ان کے محبوب ہیں نعرہ تکھویر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری سر پرو � بھلا جیتے رہیں آباد رہیں میری دعائیں اور ان شاء اللہ اولیاء کرام کی دعائیں آپ کے شاملے حان لیں گ parallel اللہما صلی على محمد وعالی محمد کما صلیت علی علی ابراہیم وعالی عالی ابراہیم انکہ حمید ومجید اللہما بارک علی محمد وعالی محمد کما بارکت علی عالی ابراہیم وعالی عالی ابراہیم انکہ حمید ومجید بہت شکر تکانی